یا فاتم زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله طيبین الطاهرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لاسیم الامام المبین بقیت اللہ في الارضین الحجة الثانی عشر والمهدي المنتظر اجل اللہ تعالی فرجه الشریف وَلَا نُدَّامَ لَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُمْ تَطْهِيرًا پروردگارِ عالم مشہور و معروف آئے کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہلِ بیت ان کو ہر طرح کی رجس اور علودگی سے پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے یہ آئیت تطہیر جو اہلِ بیت علم السلام کی طہارت اور عصمت کے لیے عام طور سے اور خاص طور سے حضرت صدیقِ طاہرہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی عصمت اور ان کے طہارت کے سلسلے میں دلالت کرتی ہے عیسائی کریمہ میں جنابِ صدیقِ طاہرہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو مرکزِ تعارف قرار دیا گیا ہے اور آپ کی ذاتِ گرامی کو مرکزِ تطہیر اور مرکزِ تعارف قرار دے کر کے عظمتِ صدیقِ طاہرہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے پروردگارِ عالم نے آیاتِ کریمہ کی ذریعے اور دیگر قرآنِ کریم کی آیتیں صدیقِ طاہرہ کی عظمت کا تعارف کرایا اور اس کے بعد حضرت پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہلِ بیتِ علیہ السلام کا تعارف اور خاص طور سے اہلِ بیتِ علیہ السلام میں اپنی بیٹی حضرت صدیقِ طاہرہ صلی اللہ علیہہ کا تعارف کرایا آیتِ تطہیر جب نازل ہوئی تو تمام اہلِ سنت کے بزرگ علماء اور اہلِ تشیعوں کے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبرِ اسلام آیتِ تطہیر کی تلاوت کے لیے اور اس کے نازل ہونے کے بعد آپ جنابِ صدیقِ طاہرہ کی بیتِ شرف میں آتے تھے اور آپ تقریباً چھ مہینے تک دستور تھا رسالت ماب کا کہ آ کر کے آپ فرماتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیتِ النبوہ اہلِ بیتِ پیغمبر تم پر سلام ہو یہ سلام کرنا اور آئے مودت اور آئے محبت کو عجرِ رسالت میں قرار دے کر کے اس بات کا اعلان تھا کہ دیکھو امت کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ میرے اہلِ بیت سے محبت اور میرے اہلِ بیت کی عظمت اور ان کی منزلت کو پہچانے اس طریقے سے رسالت ماب نے مختلف انداز سے اہلِ بیت خاص طور سے اپنی بیٹی صدیقِ طاہرہ کی عظمت اور ان کی منزلت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا تاکہ آپ کی وفات کے بعد جنابِ صدیقِ طاہرہ کے اوپر کوئی کسی طرح کا ظلم اور کسی طرح کی کوئی زبردستی اور کوئی جبر نہ کر سکے اس لئے کہ نگاہِ پیغمبر انہانے والے دنوں کو دیکھ رہی تھی اور اس بات کا پیغمبر اسلام کو علم تھا کہ آپ کی وفات کے بعد خاندانِ رسالت کے اوپر کیا کیا گزرنے والا ہے اور کن کن مصیبتوں سے اہلِ بیت علیہ السلام کو سامنا کرنا ہوگا امت کو بھی ان کی عظمت سے عاشنا کر آیا تاکہ وہ اس طرح کے مظالم اور اس طرح کے جہادسے اور اس طرح کے پریشانیاں اور مسائب اہلِ بیت علیہ السلام کے اوپر نہ ڈھائے آپ نے سیجھ لیے جنابِ صدیقِ طاہرہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّ فاطِمَة بے شک فاطمہ وہ ہے کہ جو خدا بندِ عالم ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور ان کے ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے فاطمہ بَزْعَتُ مِنِّي مَنْ أَغْزَبَهَا اَغْزَبَنِي فاطمہ میرا پارے جگر ہے جس نے ان کو غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا فاطمہ پارے جگر ہے وجود کا ٹکڑا ہے اگر یہ حدیث مسلمان سمجھ لے اور غور کرے اس کے اوپر کہ پیغمبر اسلام جو رحمت لِلْعَالَمِينَ ہے وہ پیغمبر اسلام کے جو اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا وہ پیغمبر اسلام کے جو وَحِيَ خَدَوَنْ شَهْزَادِ لِيے فرمایا میرے وجود کا ٹکڑا ہے اس طرح کی حدیث ہیں کیوں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی جناب صدقہ طائرہ کے لئے فرمایا کبھی فرمایا جو چیز میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہی چیز مجھے ناراض کرتی جو چیز فاطمہ کو عذیت دے گی اور دینے والی وہ چیز مجھے عذیت دے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی باریکی سے اور بڑے ہی لطافت سے پیغمبر اسلام ان تمام آنے والے حوادث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی خاص طور سے اور عام طور سے میرے اہل بیت کو پر جو مظالم ڈھائے جانے والے ہیں ان کا امت کو بتا دینا کہ دیکھو خبردار تم اس طرح کے مظالم میں گرفتار نہ ہونا دوسری حدیث میں جس کو مستدر کے حاکم نے لکھا ہے اور اسے معتبر کتابوں میں جگہ دی گئی ہے اہل سنت کے اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے کنزل المال علامہ متقی ہندی نے کنزل المال میں لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغزبو لغزب فاطمہ ویرزا لرزاہ پروردگار عالم فاطمہ کے غزبناک ہونے سے غزبناک ہوتا ہے اور ان کے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے آپ اس فقرے کے اوپر توجہ کریں اور اس کے بعد عظمت اور منزلت صدقہ طاہرہ کا اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم غزبناک ہوتا ہے جب صدقہ طاہرہ غزبناک ہوتی ہیں اور پروردگار عالم خوش ہوتا ہے جب صدقہ طاہرہ سلام علیہ خوش ہوتی ہیں دیکھیں اگر یہ بات کہی جاتی کہ جناب صدقہ طاہرہ خوش ہوتی ہیں جب پروردگار عالم خوش ہوتا ہے اور جناب صدقہ طاہرہ ناراض اور غزبناک ہوتی ہیں جن چیزوں سے پروردگار عالم غزبناک ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے مگر پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغزب لغزب فاطمہ پروردگار عالم غزبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غزب ہونے سے ان کے غصے سے ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اسی طریقے سے فرمایا وَيَرْضَ لِرِزَاهَا فاطمہ صلی اللہ کے رضائد سے ان کی خوشنودی سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے یعنی خدا کا غزبناک ہونا خدا کا خوشنود ہونا راضی ہونا دونوں منحصر ہے پروردگار عالم کی یہ دونوں صفتیں گویا رضائد کو عنوان سے بھی اور غزبناک ہونے کے عنوان سے صدقہ طاہرہ سلام اللہ کے خوش ہونے اور ان کے ناراض ہونے سے اب اگر کوئی صدقہ طاہرہ کو ناراض کرتا ہے تو جناب صدقہ طاہرہ کے خدا کو ناراض کرنے والا مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے اگر وہ کہے کہ ہم مسلمان اس کے باودود اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کرے اور اللہ کو غزب نہ کرے تو کون کہہ سکتا ہے کہ جس نے میرے بیٹی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے خدا کو عذیت دی اس نے کفر کیا ہے تو اس اعتبار سے جو صدیقہ طاہرہ کو ناراض کرنے والا ہے اس ناراض کرنے والے کا کفر بھی ثابت ہوتا ہے عظمت صدیقہ طاہرہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور پروردگار عالم کے ناراض ہونا اس کا غزب جناب صدیقہ طاہرہ کی خوشی اور ان کے ناراض گی میں ہے تو اس عنوان سے آپ دیکھیں تو رسالت ماب نے اتنا بڑی منزل جناب صدیقہ طاہرہ کے لئے لوگوں کے سامنے پیش کی اس کے بعد یہ تمام سنی اور شیعہ کتابوں میں ہے کہ جب بھی رسالت ماب بیٹھے رہتے تھے اور جناب صدیقہ طاہرہ آ جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں مرحبہ فرماتے تھے ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور آپ کو خوش حامدید مرحبہ کہے کہ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے آپ اندازہ کریں یہ عمل رسالت ماب کا اپنی بیٹی کے لئے اگر ہے تو کس انداز بیٹی ہونے کے عنوان سے ہے تو پھر سنت پیغمبر ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کا احترام کرنا چاہیے اس لئے کہ پیغمبر اسلام کا ہر عمل لوگوں کے لئے سنت ہے اب پیغمبر اسلام نے اگر اپنی بیٹی کا احترام کیا ہے تو پھر ہر مسلمان کو ہر صحابی کو ہر چاہینے والے کو اس سنت کو اپنی بیٹی کا احترام کرنا چاہیے مگر ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ صحابیت میں نہ کوئی ایک صحابی ایسا نظر آتا ہے علماء میں بھی ہم نے مراج اعظام میں بھی بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مورخین ان میں بھی ہم نے کسی کو نہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا احترام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی بیٹی کا احترام بیٹی ہونے کو انوان سے نہیں کر رہے تھے بلکہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کا احترام اس لئے کر رہے تھے کہ جناب صدیقہ طاہرہ آپ کے رسالت اور نبوت میں شریک تھیں اور وہ اہدہ اور منصب کے جو نام نہیں رکھتا تھا مگر کچھ ایسے منصب اللہ نے اہد رسالت میں صدیقہ طاہرہ کو عطا فرمایا تھا جس کے عظمت کی بنا پر رسالت ماب جب شہزادی آ جاتی تھی تو احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے چونکہ رسالت ماب کی وفات کے بعد کائنات میں کسی باپ کو ایسی بیٹی نصیب نہیں ہوئی ہے لہٰذا کوئی شخص اپنی بیٹی کے احترام کے لئے کھڑا نہیں ہوا ہے آپ اندازہ کریں کہ جناب صدیقہ طاہرہ کیا مقام اللہ کے نزدیک اور پیغمبر اسلام کے نزدیک مگر آپ دیکھیں اس کے بعد وفات پیغمبر کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے پیغمبر اسلام نے فرما دیا تھا کہ دیکھو ان کا دروازہ میرا دروازہ ہے جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا خدا کو ستایا عذیت کی اور خدا کو عذیت دینے والا کافر کیا یہ مسلمانوں کے لئے لمحے فکریہ نہیں ہے کیا چودہ سو سال گزر جانے کے بعد وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین آخری پیغمبر اس کی ایک اپنی اکلوتی بیٹی چہیتی بیٹی جس کی اتنی عظمت کہ دنیا انسانیت میں کوئی اس کے جیسا اس کے درجے کے براغر نہیں ہے اور وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے آج مسلمانوں کے لئے کیا لمحے فکر ہے نہیں کہ اس کو معلوم کریں کہ آخر وہ بیٹی رسول اللہ کے کہاں دفن ہوئی اور اس بیوی کے قبر کہاں ہے شاید یہ راز تھا کہ جناب صدیقہ میں اٹھائیے گا اور فلا فلا کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجئے گا یہ وسیعت میں فرمایا کیوں اس لئے تاکہ جب یہ حقیقت کتابوں میں اور لوگوں کے درمیان رہے گی اور لوگ اس کو پر غور کریں گے تو سمجھیں گے ہدایت ملے گی ان کو کہ آخر کیا راز جس کی بنا پر رسول اللہ کی ایک بیٹی اکلوتی بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس نے جاتے وقت وسیعت کی کہ فلا فلا کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا اور میرے جنازے کو تاریخی شب میں اٹھانا عمیر المومنین علیہ السلام نے وسیعت کے مطابق صدیقہ تاہرہ کو غسل دیا کفن دیا اور غسل کفن دینے کے بعد تاریخی شب میں آپ کا جنازہ اٹھایا اور کسی کو خبر نہیں ہوئی اور دفن کرنے کے بعد آپ نے قبر کے نشان مٹا دیئے کسی کو نہیں پتا چلا آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی عظیم رات اور قیامت کے رات تھی کہ جس شب میں جس وقت جناب صدقہ تاہرہ کا آخری وقت تھا اور روایت بتاتی ہے کہ جناب صدقہ تاہرہ کی شہادت کا سبب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا آپ درو دیوار کے درمیان تھیں اس سختی کے عالم میں مسئیبت کے عالم میں کہ آپ دروازے کو اپنے وجود سے روکے ہوئے تھی مگر ادھر سے ظالم جو حملہ کرنے والے تھے انہوں نے زور سے دروازے کو آپ کے اوپر گرایا کہ آپ زمین کے اوپر تشریف لائیں اور محسن کی شہادت ہو جاتی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے جب دیکھا آپ کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال لیا گیا آپ کو گھر سے لے کے گئے اور ادھر شہزادی جب فضہ کو دیکھا تو اپنا غم بھول گئی اور ایک مرتبہ عرض کرتی ہے فضہ بتاؤ کبول حسن کہا ہے فضہ نے کہا ظالموں نے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کر لے کے گئے ہیں میں ایک مرتبہ مسجد نبی کی طرف آئیں شہزادی کا گھر خود مسجد میں تھا بہت قریب گھر تھا مسجد میں آپ کا دروازہ بھی مسجد ہی میں کھلتا تھا فورا مسجد میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی خلو اب الحسن اب الحسن کو چھوڑ دو رکھنے کے لئے آپ نے آواز بلند کی میں کہوں گا شہزادی ارے آپ بڑی خوش نصیب ہیں آپ نے آواز بلند کی تو محضید پیغمبر کی دیواز نے بلند ہو کر کہ آپ کے پردے کا احتمام کرنا چاہا مگر ہائے کربلا میں آپ کی بیٹیاں زینب ام پلسوم کا پردان رہا سکینہ کہ جس کے کان سے گوشوار چینے گئے سیالمون اللذین آئیم قلب ینقلبون رزند قضائح وتسلیم اللہ امرح